بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں درشنوں مکانات ہیں اور ان میں لوگ رہائش پسیر ہیں جبکہ دریا کے پانی کا بہت ٹالی کوٹ کی جانب تیزی سے بڑھا ہے سینکرو اکر زرعی جبباد دریا جناب کے پیٹ میں سرکر برباد ہو چکا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہماری زرعی زمینیں ہمارا قیمتی ساسا اور پیٹ پالنے کے لیے گزار اوقات کا واحی سہارہ ہے انہوں کی وجہ سے ہی مال مویشی بھی پال رہے ہیں پانی دن بدن کٹاؤ سے مکانات کی طرف بڑھا ہے ہمارا یہاں سے نکل مکانی کا نامواشی قتل ہے مال مویشی اور کھیتی باری کے علاوہ ہمارا روزکار کوئی نہیں ہے جس سے بچے بھوکے مر جائیں گے مزید بتایا کہ دریا کا روخ آبادی کی طرف بڑھنے سے مزید تباہی کا اندیشہ ہے علاقہ مکینوں نے حکومت پنجاب پر زور دیا ہے کہ دریا سے متاثرہ دیہات کو مزید نقصانات سے بچانے کے لیے دریا پر پختہ حفاظی بند تعمیر کر کے کٹاؤ کے اس عمل کو فوری رکا جائے تاکہ ہمارے گھر اور زمینیں ڈوبنے سے بچ سکیں وزیر آباد سے ہمارے بیرو چیف آہد اللہ بھٹا کی رپورٹ کی مطابق حکومت پنجاب سنت کی ترقی کے لیے بہترین اقدامات عمل میں لارہی ہے مقامی سنتکاروں کو سمال انڈسٹریل اسٹیٹ وزیر آباد میں ان کی زمینوں اور پلارس کا قبضہ دے کر راست اقدام اٹھایا ہے سنتکاروں کو انڈسٹریل اسٹیٹ میں سنتوں کو قائم کرنے سے علاقہ بھر میروسکار کے مواقع فراہم کرنے اور معاشیت کی بحالی میں مقامی انڈسٹری مزید بہتر کردار ادا کرے گی ان خیالات کا اظہار سابق چیئرمن بورڈ آف منیجمنٹ سمال انڈسٹریل اسٹیٹ وزیر آباد محمد خالد مغل اور سینئر میمبر انڈسٹریل اسٹیٹ ریف تخار احمد بٹ نے صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب اور پنجاب سمال انڈسٹریز کارپریشن کا مقامی سنتکاروں کو انڈسٹریل اسٹیٹ میں پلاٹوں کا قبضہ دینے پر ممنون ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سمال انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام مقامی سنت سے وابستہ افراد کا درینہ مطالبہ تھا جس سے مسلم لیگی حکومت نے عملی جامع پہنایا کٹلری کی سنت ملکی ترقی میں اہم کردار کی حامل ہے جو سلانہ لاکھوڑ ڈالرز زنوبادلہ ملک میں لارہی ہے اور ملک میں کٹلری کشن سے مطالق سامان کی فراہمی کے لیے لیڈرشیپ کی حیثیت رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ کارخانہ داروں کو انڈسٹریل اسٹیٹ میں چوبیس کھنٹے تمام سہولیات جیسے بجلی کی بلا طات الفراہمی خام مال کی کٹنگ کے لیے ٹولز اور دیگر ضروری سامان ایک ہی زون میں میسر ہوگا جس سے کارخانہ دار سنتکار طبقہ پھلے پھولے گا اور اس انڈسٹری سے جڑے مزدور دیگر افراد کو آگے بڑھنے اور ترقی کے بہت معاقہ میسر آئیں گے انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز سے مطالبہ کیا ہے کہ انڈسٹریل اسٹیٹ کو فاعل کرنے کے لیے سب سے بڑی ضرورت بجلی کی فراہمی کے لیے گرڈ ایسٹیشن کا قیام جلد عمل میں لائے جائے اور مقامی کارخانہ داروں کو انڈسٹریل لگانے کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ انڈسٹریل اسٹیٹ جلد از جلد فاعل ہو وزیر آباد ریلوے سٹیشن کے قریب مال بردار ٹرین کی بوگی پٹری سے اتر گئی ریاولپنڈی لاہور ریلوے لائن پر پانچ گھنٹے ریلوے ٹرافک معتل رہی ریلوے انتظامیہ نے پانچ گھنٹے بعد ہیوی مشینری کے ذریعے پٹری سے اترنے والی بوگی کو ٹریک پر دوبارہ لا کر یاٹ میں منتقل کر دیا وزیر آباد ریلوے سٹیشن پر مجود مال بردار بوگی ریلوے ٹریک سے اتر گئی نالا پرکو کے جانے واقعہ آوٹر شمالی کیبن کے قریب مال گاڑی کی بوگی ڈی ریل ہو گئی اور پٹری سے اتر گئی جس کی وجہ سے راولپنڈی اور لاہور مین ریلوے لائن پانچ گھنٹے تاک ریلوے ٹرافک کے لیے معتل ہو گئی پٹری سے اترنے والی بوگی کو پانچ گھنٹوں بعد پٹری پر واپس آ کر ریلوے یارچ گفٹ کیا گیا مال گاڑی کی بوگی ریلوے ٹریک سے اترنے کی وجہ سے دو ڈاؤن خیبر میل جو پشاور سے کراچی جا رہی تھی چار گھنڈے کی تاخر سیفزیر آباد سے روانہ ہوئی جبکہ ونزیرو ون اپریل کار ایک گھنٹہ کی تاخر سے روانہ ہوئی کم ابھیج پانچ گھنٹے مین ریلوے لائن پر ریلوے آپریشن موتر رہا بعد ازار ریلیف ٹرین کی جانب سے ریسکیو اپریشن کرتے ہوئے ٹریک کو کلیر کروانے کے بعد رکی ہوئی گاڑیاں اپنی مناصل کی جانب روانہ کی گئی معاملہ کی انکوائری کے لیے ریلوے کام نے کمیٹی قائم کر دی اور ڈی ایس ریلوے بھی موقع پر پہنچے اور معاملات کی نکرانی کی وزیر آباد سے ہمارے بیرو چیف فہد اللہ بٹا کی رپورٹ کی مطابق ممتاز سماجی شخصیت غلام رسول مرزا نے کہا ہے کہ نوجوان نسل کی روشن مستقبل کے لیے اسلامی تعلیمات نافذی ہیں با مقصد تعلیم اداروں سے پاکستان کا مستقبل محفوظ ہے دار ارکم سکوز کا نظام تعلیم دنیا اور آخرت میں کامیابی کی زمانت ہے اس آسا کرام کی بہتر منصوبہ بندی درس و تدریس میں انقلاب برپا کر سکتی ہیں وہ بھی بس کالونی میں دار ارکم کی تیسری برانچ کی زتاہی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ نرسری شعبہ میں جدید اشیاء سے راستہ ہمارے پہلے گروپ سے دو کلاس کی طلبہ تعلیم حاصل کریں گے اس موقع پر چیف ایکس ایکٹیف دار ارکم سکوز پاکستان ڈاکٹر عمران مرزا آمیر مرزا میڈم آئیشہ مدین انجینئر افان اکرم میڈم اسمہ ارفان محمد شوکت محمد ارفان اور تمام سکول سٹاف بھی مجود تھے چیف ایکس ایکٹیف دار ارکم سکوز پاکستان ڈاکٹر عمران مرزا نے کہا ہے کہ بچے مسقپیل کا سرمایہ ہیں جدید انتاثم میں نشن و مازوری ہے ہم مسلمان اور پندرہ سو سالہ پرانی نسبت دار ارکم سکول کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور کوشش کریں گے کہ معاشرے کو باشور اور جدید اسری تقاظوں سے ہم اہنگ قیادت فراہم کر سکیں سانس کی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے احتیاطی تدابیر انتہائی احمد کی حامل ہے مریض کو اپنے محلج سے رابطہ اور بیماری کے علامات اور اسباب پر رہنمائی لیتے رہنا چاہیے ان خیالات کا اظہار پروفیسر ڈاکٹر کمر رفیق نے دماغ سے اگاہی کی عالمی دن کے حوالے سے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا ہے کہ دماغ یعنی سانس کا مرز محلیاتی اور فضائی علودگی سمیت زمینی علودگی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جس کے ماتی اسباب اور کیفیاتی اسباب پر بھی نظر رکھنا لازم ہے انہوں نے کہا ہے کہ مریض کو گردہ گبار اور سگرٹ نوشی سے مکمر پر حس کنا چاہیے جن گھروں میں پرندے اور جانور ہوتے ہیں ان گھروں میں دماغ کے مریض کو سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے صبح کی سیر دماغ کے مریضوں کے لئے انتہائی مفید ہے کیونکہ صبح کے وقت فضاء میں علودگی قجرے کم ہوتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ مریض کو حسب ضرورت ماس کا استعمال کرنا چاہیے چونکہ یہ گندم کی کٹائی کا سیزن ہے اس موسم میں دماغ کے مریضوں کو اپنا مو دھام کر رکھنا چاہیے کیونکہ کٹائی کے اس موسم میں گندم کی خوشوں سے چھوٹے چھوٹے زیارات ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں جو دماغ کے مریضوں کے لئے سانس لینے میں دشواری پیدا کر سکتے ہیں اس ٹوڈیو سے فیل وقت کے لئے تنا ہی مسید نیوز اور اپڈیٹ کے لئے دیکھتے رہیے بول وزیر آباد نیوز